موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامین اکرام آپ کا استقبال ہے اس درس میں جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں محترم ناظرین اس سے گزشتا درس میں ہماری گفتگو جہاں پر ختم ہوئی تھی ہم وہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں گزشتا درس میں ہم نے اصول فقہ کے مباحث کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ اصول فقہ کے چار مباحث ہیں یعنی انہی چاروں مباحث کے سلسلے میں اصول فقہ کے اندر بات ہوگی کوئی بھی مسئلہ جس کے بارے میں اس فن کے اندر گفتگو کرتے ہوئے ہم کوئی کسی بھی مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے اس کا تعلق انہی چاروں مباحث میں سے کسی ایک مباحث سے ہوگا اصول فقہ کے جو چار مباحث ہیں ان کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسا کی ہم نے عرض کیا کہ اصول فقہ کا جو فائدہ ہے جو سمرہ ہے آخر میں وہ سمرہ ہے کی شرعی احکام کا ہم استمباد کرتے ہیں اصول فقہ کا سمرہ اور اس کا فائدہ ہے کی شرعی احکام کو ہم جانتے ہیں تو پہلا جو مبحث ہے وہ ہے سمرہ یعنی اصول فقہ کا سمرہ اور فائدہ کیا ہے تو اصول فقہ کا سمرہ ہے احکام شرعیہ تو پہلا مبحث ہوا احکام شرعیہ اصول فقہ کا پہلا مبحث احکام شرعیہ جس کو کی آپ سمرہ کہہ سکتے ہیں دوسرا جب کوئی سمرہ ہے اور فائدہ ہے تو ظاہر ہے وہ سمرہ دینے والا اور فائدہ دینے والا بھی کوئی ہوگا یعنی ہمیں وہ سمرہ کس سے مل رہا ہے ہمیں وہ سمرہ مل رہا ہے عدلہ سے تو ہم اس کو مثمر کہیں گے یعنی جو ہمیں سمرہ اور فائدہ دے رہا ہے وہ ہے مثمر تو دوسرا اس کا مبحث ہے مثمر یعنی عدلہ عدلت الاحکام شرعیہ جس کا ذکر ہم بار بار کر چکے ہیں یعنی الادلہ الاجمالیہ او الادلہ الکلیہ تو یہ دوسرا مبحث ہے اصول فقہ کا جس کو آپ مثمر کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں تیسرا جو مبحث ہے جب سمرہ ہے یعنی فائدہ ہے اور فائدہ دینے والا کوئی ہے تو ظاہر ہے فائدہ حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا تو آپ اس کو ترکل استثمار کہہ سکتے ہیں ترکل استثمار یعنی قیفیت الاسطفادہ یعنی ان عدلہ سے آپ استفادہ کیسے کریں گے اور اصولی اس کو دلالات الالفاظ کے مبحث سے بھی یاد کرتے ہیں یعنی کتاب و سنت کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان الفاظ سے ہم احکام کا استمباد کیسے کریں گے ہمارا طریقہ کیا ہوگا تو ترکل استثمار یعنی قیفیت الاسطفادہ یہ دوسرا مبحث ہوگا اصول فقہ کا جب سمرہ ہے اور مصمر ہے ترکل استثمار ہے تو ظاہر ہے فائدہ حاصل کرنے والا کوئی ہوگا فائدہ ہے اور اس فائدے کو دینے والا کوئی ہے فائدے کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے تو ظاہر ہے کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس فائدے کو حاصل کرے اس کو ہم مستثمر کہیں گے یعنی فائدہ حاصل کرنے والا اور مستثمر جس کو کی ہم تعبیر ہم نے کیا ہے مشتہد اور مقلد سے تو اس سے برات اشتہاد اور تقلید کے مباحث ہیں تو اس طرح سے آپ اس ترتیب سے اصول فقہ کے مباحث کو آسانی کے ساتھ ضبط کر سکتے ہیں اور اسے یاد رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے بھولنے کا امکان بہت کم ہے پہلا مبحث ہے ثمرہ یعنی احکام شرعیہ دوسرا مبحث ہے مصمر یعنی عدلہ شرعیہ اور تیسرا مبحث ہے ترک الاستثمار یعنی قیفیت الاستفادہ اور چوتھا مبحث ہے المستثمر یعنی الاجتہاد والتقلید کے مباحث تو یہ چار مباحث ہیں جن کے سلسلے میں ہم اس مادے میں یا اس سبجیکٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ہم آئیں گے ایک ایک کر کے ہم سارے مباحث پر انشاءاللہ جو بھی مسائل ضروری ہوئے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک بہت ہی ضروری مسئلہ پر وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اصول فقہ کی سلسلے میں اتنی باتیں کی تو ہمارے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اصول فقہ کا یہ مادہ یہ سبجیکٹ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے ہمیں فوائد کیا ہوں گے اگر ہم اصول فقہ پڑھیں اور اس میں مہارت حاصل کر لیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس کے بہت سارے بے شمار فوائد ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر میں اجمالی طور سے کرتا ہوں پہلا فائدہ اصول فقہ کو پڑھنے کا اور جاننے کا یہ ہے کہ ہمیں اس سے فقہ فی الدین حاصل ہوگی ہمیں اس سے دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی ہمارے لئے اور ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ ساری چیزیں ہم اصول فقہ پڑھ کر ہی جانیں گے یہاں پر ایک سوال کسی کے ذہن میں آسکتا ہے کہ بھائی فقہ کے بارے میں تو بہت کچھ کام کیا جا چکا ہے بہت ساری مجلدات میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اسلاف کے زمانے سے اس زمانے تک لے کر کے بے شمار کتابیں لائبریریا بھری پڑی ہیں فقہ کے سلسلے میں اور احکام شرعیہ کے سلسلے میں پھر اب ہمیں نئے سرے سے اصول فقہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہم ان کتابوں کو کھولیں اور ان کتابوں سے ہمیں احکام شرعیہ کا علم ہو جائے گا یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے ان کتابوں کا فقہی کتابوں کا کسرت کے ساتھ ہونا یہ اور بہت بڑا سبب ہے کہ ہم اصول فقہ کو جانیں وہ اس لیے کہ یہ جو فقہ کی موٹی موٹی کتابیں آپ دیکھتے ہیں اور بہت ساری تعلیفات جو اس باب میں ہیں ان کے اندر فقہ کے آرہ بے شمار آرہ بھرے ہوئے ہیں اور بے شمار مسائل میں بے شمار لا متناہی اختلافات کا سلسلہ ہے اب ان موٹی موٹی کتابوں میں جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں کس عالم یا کس امام یا کس مفتی کا قول دلیل کے موافق ہے اور صحیح ہے ہم یہ کیسے جانیں گے تو یہ جو خدمات ہیں فقہ کے باب میں علماء کے ان خدمات کو دیکھتے ہوئے اصول فقہ کا علم حاصل کرنا ہمارے لئے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اس کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم حیران و پریشان اور سرگردہ رہیں گے اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں کس کی بات راجہ اور کس کی بات صحیح ہے کس کی بات کو لیں اور کس کی بات کو چھوڑیں اگر ہمارے پاس اصول فقہ کا علم ہوگا تو ہم آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس مسئلے میں کس امام کی بات درست ہے اسی طرح سے اصول فقہ کا علم حاصل کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو عدلہ ہیں ان عدلہ میں سے کون سے عدلہ صحیح ہیں اور کون سے عدلہ جو ہے قابل احتجاج نہیں ہیں اس کا علم ہمیں ہوگا کیونکہ اصول فقہ کے اندر ہمیں ایسے قواعد اور ضوابط دیے جائیں گے جن قواعد اور ضوابط کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کون سی دلیل صحیح ہے اور کون سی دلیل صحیح نہیں ہے کس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے یہ دوسرا فائدہ اسی طرح سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دلیل کا علم تو ہمیں کتاب و سنت پڑھ کر کے ہو جائے گا قرآن پوری کی پوری قرآن دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زخیرہ احادیث ہے وہ پورا کا پورا زخیرہ یہ دلیل ہے شرعی دلیل ہے لیکن کیا صرف دلیل کا پڑھ لینا اور دلیل کا جان لینا یہ کافی ہے بلکل یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس دلیل سے استدلال کا طریقہ کیا ہے اس سے احکام کو مستمبت کس طرح سے کیا جائے گا اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تو عدلہ کے ذریعہ سے صحیح طریقے سے ہم استدلال کیسے کریں گے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس لیے کسی طالب علم کسی عالم اور مفتی کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو یہ جاننا کہ صحیح دلیل کیا ہے دوسرے نمبر پر یہ جاننا کہ اس صحیح دلیل سے استدلال کا کون سا طریقہ صحیح ہے کیونکہ ایسا ہم بہت بار دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنی گفتگو میں وہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں لیکن اگر ہم باریک بینی سے ان کی بات سنیں اور جو ہے اسے اصول کی روشنی میں اگر دیکھیں اور اصول کے پیمانے پر اسے تولیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی دلیل تو صحیح ہے لیکن اپنی جس بات کے لیے وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں ان کا وہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے لہٰذا صحیح دلیل کا جاننا یہ کافی نہیں ہے بلکہ صحیح طریقے استدلال کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ ہمیں اصول فقہ سے صحیح طریقے سے استدلال کا طریقہ معلوم ہوتا ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ روز مرہ ہماری زندگی میں بے شمار مسائل پیش آتے ہیں اور ان بے شمار مسائل کے سلسلے میں قرآن و سنت کے اندر اگر ہم سریح دلیل ڈھوڑیں گے تو ہمیں دلیل نہیں ملے گی جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں رہنما اصول دیے گئے ہیں ہر ہر جزئی مسئلے کی تفصیل خاص طور سے جو نئے پیش آنے والے مسائل ہیں ان کی تفصیلات موجود نہیں ہیں تو جو روزانہ ہماری زندگی میں ہمارے سماج اور معاشرے میں نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں ان نئے مسائل کا حل ہم کیسے ڈھوڑیں گے اس کا حل اصول فقح کے اندر ہے اگر آپ کے پاس اصول فقح کا گہرہ علم ہوگا تو کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے انشاءاللہ آپ اس مسئلے میں آسانی کے ساتھ اصول فقح کی مدد سے اس مسئلے پر حکم لگا سکیں گے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں ایک مسئلہ ہے ہائیوی ڈیپوزٹ کا ہائیوی ڈیپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان کسی سے کوئی گھر یا کوئی دکان کرائے پر لیتا ہے جب کوئی گھر یا دکان کرائے پر لیتا ہے تو اس میں جو دکان یا مکان کا مالک ہوتا ہے وہ اسے ایک ہائیوی ڈیپوزٹ طلب کرتا ہے مال لیجے دکان کا کرائے مارکٹ وائلو میں دس ہزار روپے مہینہ ہے اب وہ مکان مالک کہتا ہے کہ آپ ہمیں دس لاکھ کا ہائیوی ڈیپوزٹ دیجئے تو میں اس دکان کا کرائے دو ہزار روپے مہینہ کر دوں گا وہ دس لاکھ روپے ہائیوی ڈیپوزٹ کی شکل میں مانگتا ہے اور پھر اس دس لاکھ سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے دو سال چار سال جب تک ان لوگوں کا وہ معاملہ چلتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے کہ اس دکان کا کرائے جس کی مارکٹ وائلو دس ہزار روپے ہے اس دکان کا کرائے وہ اس کے بدلے میں دو ہزار لیتا ہے دو ہزار روپے مہینہ اب ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے ظاہر ہے یہ مسئلہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا پہلے زمانوں میں اب یہ نیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے اگر ہمارے پاس اصول کا علم نہیں ہوگا تو ہم اس مسئلے میں حیران رہیں گے اور اس پر حکم نہیں لگائیں گے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اصول موجود ہے اصول فقہ کے جاننے والوں نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ ہر وہ قرض جس قرض کے ذریعہ سے فائدہ اٹھایا جائے وہ ربا ہے اور سود ہے لہٰذا وہ حرام ہوگا اور یہ جو ہیوی ڈیپوزٹ ہے یہ قرض ہی ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانت ہے یا رہن ہے یا امانت ہے مختلق طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ قرض ہے کیونکہ اگر یہ رقم جو دس لاکھ کی شکل میں وہ دے رہا ہے افون اگر یہ رقم جو ہے یہ رہن ہوتی تو وہ جو مکان مالک ہے اس کا اس دس لاکھ سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا کیونکہ رہن میں اصل یہ ہے کہ اگر جو صاحب رہن ہے جو رہن دے رہا ہے یا زمانت دے رہا ہے زمانت کے طور پر کوئی چیز جمع کر رہا ہے اس چیز سے جس کے پاس رہن رکھی جا رہی ہو چیز وہ استفادہ نہیں کر سکتا ہے رہن کے باب میں ایک قائدہ ہے کہ جس کے پاس رہن رکھا جا رہا ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے اللہ ایکی جو شخص رہن رکھ رہا ہے وہ اس کی اجازت دے تو اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہائی بی ڈیپوزٹ لیتے ہیں اگر یہ جو ڈیپوزٹ جمع کر رہا ہے اگر وہ یہ شرط لگا دے کہ میں یہ دس لاکھ تو آپ کو دے رہا ہوں لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ اس کو رکھے رہیے جیسے میں دے رہا ہوں اسی طرح رکھے رہیے اور اسی طرح مجھے واپس کر دیجئے گا کیا وہ راضی ہوگا وہ ہرگز راضی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اس پیسے سے فائدہ اٹھانا تو جب وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا اس کا مطلب اور رہن اور زمانت نہیں ہے اس کا مطلب اور رہن اور زمانت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے ظاہر ہے وہ پیسہ جو ہم کسی کو دیتے ہیں اور وہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کر سکتا ہے ہماری مرضی کے خلاف تو وہ چیز قرض کہلاتی ہے تو گویا کہ ہم نے جو ہائی بی ڈیپوزٹ دیا ہے وہ ایک طور سے وہ ہم سے قرض لے رہا ہے اور اس قرض کے بدلے میں ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے کہ ہمارا کرایہ جو دس ہزار روپے مہینہ ہونا چاہیے تھا وہ دو ہزار روپے کر دے رہا ہے تو اب یہ قائدہ اصولیوں کا جو ہے کہ کل و قرض ان جرہ منفع تنفع ہوا ربا یہاں پر یہ ہمارے کام آیا اگر یہ قائدہ نہیں ہوتا اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہو تو ہم کیسے اس پر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس طرح کے سائکڑوں مسائل ہیں جو روزانہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ رہنمہ اصول اصول فقہ کا علم ہمارے پاس نہ ہو تو ہم ان مسائل میں قطعان صحیح حکم نہیں لگا سکتے ہیں اسی طرح سے اصول فقہ کے علم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں فتوہ اور مفتی کے ذوابط اس کے آداب اور شروط معلوم ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت مارکٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں فتوہ کے آداب نہیں معلوم ہیں ان کے اندر مفتی کے شروط نہیں ہیں اس کے باوجود بھی وہ دینی مسائل میں فتوہ دیتے ہیں لوگوں کے لئے دین کے احکامات بیان کرتے ہیں اور چونکہ ان کے اندر مفتی کے شروط موجود نہیں ہیں ان آداب کی وہ ریائت نہیں کرتے ہیں جو ایک مفتی کے لئے اور فتوہ کے لئے ہونے چاہیے اسی لئے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو اصول فقہ کے ذریعے سے ہمیں فتوہ اور مفتی اور مجتحد کے آداب اور اس کے شروط کا بھی علم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم فقہی مسائل میں دیکھتے ہیں کہ علماء کے درمیان فقہ کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہیں بہت سارے مسائل میں لیکن جو یہ اختلاف ہے کیا یہ اختلاف ہواے نفس کی بنا پر ہے کیا انہوں نے اختلاف برائے اختلاف کیا ہے یا اس کی بنیادیں ہیں ان علماء کے اپنے اصول ہیں اور ان اصول کی بنیاد پر یہ اختلافات وارد ہوئے ہیں تو جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ یہ علماء جو اختلاف کر رہے ہیں سب کی کوشش یہی ہے کہ صحیح شرعی حکم تک پہنچا جائے لیکن ان کے اصول میں اختلاف ہونے کی بنیاد پر ان کے درمیان فقہی مسائل میں اختلاف ہو رہا ہے جب ہمیں اس کا علم ہوگا تو ان علماء پر جو ہم نقد کرتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں اتمنان حاصل ہوگا کہ علماء کے اختلافات ہوائے نفس کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصول اور زوابط کی بنیاد پر ہیں اور ہم ان اصول کی روشنی میں ہم یہ بھی فیصلہ کر پائیں گے کہ ان علماء میں سے کون سعالم یا کس کی رائے صحیح پر ہے اور کون غلطی اور خطہ پر ہے اسی طرح سے اصول فقہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اصول فقہ کا جس کے پاس علم ہوگا وہ دلیل کی اتباع کرے گا وہ صحیح اصول فقہ کا صحیح علم جس کے پاس ہوگا وہ دلیل کی اتباع کرے گا جو کی اصل مطلوب ہے وہ تعصب اور تقلید نہیں کرے گا بلکہ وہ دلیل کی اتباع کرے گا وہ اس طرف جائے گا جس طرف دلیل جا رہی ہے اگر دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ جائے گا اگر دلیل امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ جائے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا قول کس امام نے کہا ہے وہ دلیل کی اتباع کرے گا کیونکہ اس کے پاس اصول کا علم ہے اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے اصول فقہ کے علم کا کہ اس وقت شریعت اسلامیہ پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے ایک محدود وقت کے لیے تھی کیونکہ اس شریعت کے نصوص محدود ہیں قرآن اور سنت اور ہماری دنیا میں بے شمار مسائل لوزانہ پیش آتے ہیں ان مسائل کا حل اس شریعت کے اندر نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس اصول فقہ کا علم ہے تو آپ ایسے اعتراضات کا محتور جواب دے سکتے ہیں ان اصول کی روشنی میں جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ شریعت کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو رہنما اصول ہیں ان کی روشنی میں ہم آپ کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں اصول فقہ کا علم اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس کا وہ بہترین جواب دے سکتا ہے اور یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہماری شریعت ہمیشہ کے لیے تھی اور ہمیشہ کے لیے ہے اسی طرح سے اصول فقہ کا ایک فائدہ ہے کہ ہماری شریعت کے احکام کے اندر بہت ساری حکمتیں بہت سارے اصرار بہت سارے مقاصد بہت سارے اہداف چھپے ہوئے ہیں اور ان اہداف و مقاصد کا ان اصرار و حکم کا علم اسی کو ہو سکتا ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہو دیکھئے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ہمارے پاس آیا تو ہمیں چاہے اس کی حکمت کا پتا ہو یا نہ ہو ہمیں اس کو ماننا ہے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ اسلام نام ہی ہے استسلام کا اور سرنڈر کا کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا کر کے اس کو مان لینے کا نام اسلام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمیں شریعت کے کسی حکم کی حکمت اور اس کا سر اور اس کا راز پتا ہو تو اس پر عمل کرنے کا مزا کچھ اور ہوگا انسان کے اندر ایک جو ہے اتمنان نفس اور اتمنان قلب پیدا ہوگا اور اگر کسی کے پاس اصول فقح کا علم ہے تو شریعت کے ان اسرار و مقاسد کا وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں امام شاتبی جو کی بہت معروف علم ہیں طلبت العلم ان کے بارے میں جانتے ہوں گے اور ان کا باقاعدہ ایک منحج ہے اصول فقح میں ان کی معروف کتاب ہے الموافقات اور باقاعدہ موافقات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مقاسد شریعہ کو بیان کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے تو اصول فقح کو انہوں نے ایک نئے منحج اور اسلوب پر لکھا جس میں ساتھ ساتھ میں انہوں نے شریعت کے مقاسد اور اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں کا بھی ذکر کیا تو اگر اصول فقح کا علم ہمارے پاس ہے تو ہم شریعت کی حکمتوں کا بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے اصول فقح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر ایک قائدہ ہے کہ ہماری شریعت دو متماثل اور دو مساوی چیزوں کے درمیان فرق نہیں کرتی ہے اسی طرح سے دو الگ الگ چیزیں جو الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں ان کا حکم کبھی ایک بیان نہیں کرتی ہے کیونکہ اگر دو متماثل اور مساوی چیزوں کو الگ الگ حکم دیا جائے تو یہ تناقض کہلائے گا ہم انسان بھی اگر انسانی عقل سے سوچیں تو اگر دو چیزیں جو بلکل ایک طرح سے ہیں ہم ان کو الگ الگ حکم کیسے دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اصول فقح کا علم نہیں ہے تو ایسے بہت سارے مسائل آئیں گے جو مساوی ہوں گے ایک طرح سے ہوں گے جن کے اندر تماثل پایا جائے گا اور اصول فقح کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر آپ ایک مسئلے پر دوسرا حکم لگا دیں گے کیونکہ آپ کے پاس اصول فقح کا علم نہیں ہے اسی طرح سے دو مسائل جن میں باہم تناقض پایا جا رہا ہے آپ ان دونوں پر کبھی ایک ہی حکم لگا دیں گے اور اس کی بہت ساری مثالیں کتابوں میں بھی ملتی ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں تو اگر اصول فقح کا علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس تناقض سے آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں اسی طرح سے اصول فقح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اصول فقح نہ صرف فقحی مسائل کو سمجھنے کا وسیلہ ہے بلکہ اصول فقح یہ پوری شریعت کو سمجھنے کا وسیلہ ہے کیونکہ اصول فقح کے ذریعہ سے ہم کلام اللہ اور کلام رسول کو سمجھتے ہیں کلام اللہ اور کلام رسول کا مدلول کیا ہے اس کے اندر کون کون سے احکامات ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ مطلق طور سے وحی کو چاہے وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو قرآن ہو یا سنت ہو قرآن اور سنت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کا وسیلہ اصول فقہ ہے تو یہ شاید بیجا نہیں ہوگا لہذا اصول فقہ صرف فقہی احکام کو ہی سمجھنے میں ہماری مدد نہیں کرتی ہے بلکہ یہ جو موضوع ہے یہ اس سے ہمیں دوسرے شریعت کے دوسرے مسائل اور دوسرے احکام کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے تو یہ چند فوائد ہیں اصول فقہ کے ان فوائد کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اصول فقہ کا جاننا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اصول فقہ کا علم حاصل کرنا خاص طور سے علماء کے لئے مبلغین کے لئے دعات کے لئے جو ان مجالات میں کام کرتے ہیں ان کے لئے اس فن کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں فقہ فی الدین عطا فرما اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی